اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہم سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں زیادہ ورحمان آریا سعودی ریویہ سے آج کی ویڈیو میں میں سعودیہ کے ویزے کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سعودیہ آنا چاہتے ہیں سعودیہ کا ویزہ دیکھ رہے ہیں تو یہ باتیں آپ کے لئے جان لینی بہت زیادہ ضروری ہیں سعودیہ کے ویزے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ویزے کے دو آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپنی کا ویزہ اور دوسرا آپشن ہوتا ہے ازاد ویزہ حالانکہ جو ازاد ویزہ ہوتا ہے وہ اس میں بندہ کتنا ازاد ہوتا ہے اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا گیا اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ازاد ویزے پہ بندہ کتنا ازاد ہوتا ہے یہ ویزہ صرف اور صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش لوگوں کے ذہنوں تک ازاد ہوتا ہے جو ملک ہمیں ویزہ پروائیڈ کرتا ہے ان کے کاغذوں میں ازاد کا کنسپٹ نہ کبھی پہلے تھا نہ ہی اب ہے لیکن ہم اس کو پھر بھی ازاد سمجھتے ہیں تو اس کی جو ڈیٹیل ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ وہ دیکھیں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ایک ہوتا ہے کمپنی کا ویزہ دوسرا ہوتا ہے ازاد ویزہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ازاد ویزہ کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط کرتے ہیں ازاد ویزہ کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں اس کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ سعودیہ کا ویزہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اردگیرد آپ کے رشتداروں میں عزیزو کارب میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ ان میں سے کمپنی کے ویزہ پہ ہوں گے اور کچھ جو ہوں گے وہ ازاد ویزہ پہ ہوں گے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آئے سے کوئی دس پندرہ سال پہلے یہاں پہ آئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے بگڑتے حالات کی ویسے آپ نے فیصلہ کی ہے کہ مجھے بھی باہر جانا چاہیے اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو بندہ دس پندرہ سال سے یہاں پردیس کے اندر ہے اس کا جو رین سین ہے وہ بہت زبردست ہے ایک لیول کا ہے اس نے گاڑی بھی اچھا بنا لیا اس نے گاڑی بھی لے لی اس کا جو میارے زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ سے اور اس کی فیملی کا جو بچے بھی اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا جو اخراجات کے لیول ہے وہ بھی آپ پہ ہے تو دوسری طرف وہ بندہ ہوتا ہے جو کمپنی کے ویزے پہ ہوتا ہے کوئی آردہ سال سے اس کا جو میارے زندگی ہوتا ہے وہ ازاد والے سے تھوڑا کم ہوتا ہے پاکستان میں رہا کے کام کرنے والوں سے تو بہتر ہوتا ہے لیکن جو دوسرا جو پرسن جس کا ہم کمپیرزن کر رہے ہیں تو اس سے کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ازاد ویزے کی طرف جانا سند کرتے ہیں اسی طرف جاتے ہیں جو بندہ آئے سے دس پندرہ سال پہلے یہاں پہ آیا تھا نا اس نے چار پانچ سال یہاں پہ بڑی خواری گھاٹی مزدوری کی ہر طرح کا کام کیا اس کے بعد جا کے اس نے اگر کوئی اپنا کاروبار سیٹ کیا تو اس کے بعد جا کے کیا یہاں پہ پاکستانیوں کی لانڈری شاپز بکالہ ورک شاپ اس طرح کی بہت سارے کاروبار ہیں لوگوں کے جن کے سیٹ ہیں اس ٹائم جو مجودہ حالات ہیں نا نئے بندے کو آ کے کسی بھی کاروبار میں ایڈجسٹ کرنا اپنے آپ کو یا سیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے روزانہ کی بنیاد میں مجھے بانیوں کے محسزز آتے ہیں کسی کو چار مہینے ہو چکے ہیں کسی کو چھ مہینے ہو چکے ہیں کسی کو سال ہو گیا ازاد ویزے پہ آئے ہوئے اتنے اتنے زیادہ پیسے لگا کہ مہنگا ویزہ لے کے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور پھر بھی فارق بیٹھے ہوئے کام نہیں مل رہا میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ازاد ویزے کے چکروں میں نہ پڑھیں سوائے خواری کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا آئے سے دس پندرہ سال پہلے یہاں پہ بہت زیادہ کام تھا ازاد بندوں کا مزدور بھی نہیں ملتے تھے یعنی کام بہت تھا بندے نہیں ملتے تھے میں جب دس سال پہلے آیا تھا تو میں نے یہاں پہ آکے ہر طرح کی مزدوری کی ہے جس طرح مستریوں کے ساتھ کام کیا دوب میں ہر طرح کی سختی والا کام کیا ہے ایک جگہ پہ اسی ریال پہ یومیہ پہ کام کر رہا ہوں پرڑے پہ تو دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں بندے ہمارے پاس آجاؤ سو ریال لے لینا یعنی اس طرح اس حد تک کام تھا بندے نہیں ملتے تھے لیکن اب وہ جو کام تھا نا وہ بہت بدل گیا ہوا ہے اکامے کی فیصے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی بہت کم پیسوں میں کامہ لگتا تھا لیکن اس کے بعد سے چانک سے یہاں پہ قانون بہت زیادہ چینج ہوئے اکامے کی فیصے بڑھ گئیں ازاد ویزے میں بینہ دو ٹائب کے ویزے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائیویٹ ویزا دوسرا ہوتا ہے کمرشل ویزا پرائیویٹ کی جو کامے کی فیصے ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں اور جو کمرشل کی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جس طرح پاکستان میں ہمارا بجلی کا میٹر کا سسٹم ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ گھر کا میٹر ہوتا ہے اس کا یونٹ کا ریٹ لیدہ ہوتا ہے اور جو کمرشل کاروباری میٹر ہوتا اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے سیم یہی چیز ہوتی ہے اور بہت لوگ یہ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ جو ویزا ہوتا ہے جو گھر کے کام کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اگر آپ اس ویزے پہ آ جاتے ہیں آپ کو کہیں اچھی جوب کہیں ویکنسی خالی ہے آپ کو جوب مل بھی رہی ہے تو جب وہ آپ کا پروفیشن دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں رکھیں گے اگر آپ ہوں گے کمرشل ویزے پہ پھر بھی چانس پہ ہے اگر آپ کمرشل ویزے پہ ہیں کہیں پہ کوئی ویکنسی اویلیبل ہے آپ وہاں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ اس کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ چینج بھی کروا سکتے ہیں ایک فیس ہوتی ہے وہ پے کر کے آپ اس کو چینج کرا کے اس کمپنی میں آپ موو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں پاکستان سے پڑے لکھے لوگ آ کے یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ایسے بھی تھے جس نے کسی نے ایم اے کیا ہوا تھا کسی نے بی اے کیا ہوا تھا مزدوری کر رہے تھے یعنی اچھی جوب جو ہے وہ قسمت سے ملتی ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے سب سے پہلے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مزدوری کرنی پڑتی ہے بے شک آپ پڑے لکھے بھی ہوں اگر تو آپ آن لائن اپلائی کر کے کسی ایسی جو پہ آگئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ لیکن اگر آپ اس طرح کا ازاد والا آپشن لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آگے مزدوری کرنی پڑے گی پردیس میں آنے کا انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے اپنا میارے زندگی بہتر کرنا اپنی فیملی اپنے بچوں کا میارے زندگی بہتر کرنا اس ٹائم جو ازاد ویزہ ہے تقریباً بارہ تیرہ ہزار ریال کا ملتا کافی مہنگا ہے یعنی ازاد ویزہ پھر بھی لوگ اس پہ آ رہے ہیں اتنے زیادہ پیسے لگانے کے بعد جب آپ یہاں پہنچتے ہیں آپ کو کام نہیں ملتا آپ کو پانچ چھ مہینے اگر فارق بیٹھنا پڑ جائے آپ تو جو پریشان ہیں یہاں پہ آپ کی فیملی پاکستان میں پریشان ہیں پاکستان سے بہت ساری بہنوں کے مجھے میسجز آئے ہیں کہ ہمارے ہسپنڈ چلے گئے ہیں باہر ازاد ویزہ پہ گئے ہیں تو ان کو کام نہیں مل رہا یقین مانیں کہ میں تو خود کمپنی میں ایک ورکر ہوں میں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا مجھے روزانہ کی بنیاد پہ انسٹرگرام پہ اتنے میسجز آتے ہیں کسی کو تین میں ہنے ہو گئے ہیں کسی کو چار میں ہنے ہو گئے ہیں کسی نے دس لاکھ کا ویزہ لیا ہے کسی نے بارہ تیرہ لاکھ کا ویزہ لیا ہے کتنے زیادہ پیسے لگا کے جب آپ یہاں پہ پہنچیں اور آپ کو کام بھی نہ ملے تو کتنی زیادہ پریشانی کی بات ہے اسی لئے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یار ازاد کے چکروں میں نہ پڑو ازاد ویزہ نہ ہی ازاد ہوتا ہے نہ ہی اس پہ اب کام ملتا ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں ازاد ویزے والوں کے دس بارہ لاکھ لگا کے جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو تین مہینے کا نائنٹی ڈیز کا آپ کا ویزہ ہوتا ہے وہ والا اس کے بعد آپ نے اپنا اکامہ لگوانا ہوتا ہے اس کی آپ نے لیدہ سے فیس پیئے کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں لگوا کے دینا آپ نے اس کے پیسے پیئے کرنے ہے تب آپ کا اکامہ لگنا اور اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی آٹھ نو دس ہزار ریال ہوتی ہے تو آپ کہاں سے دیں گے پیسے پندرہ سولہ سترہ لاکھ لگانے کے بعد بھی اگر آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے پھر آپ کمپنی کا جو ویزہ ہوتا ہے اس میں سیلری کم ہوتی ہے بے شک لیکن بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں نہ ہی آپ کو اکامہ بنانے کی ٹینشن نہ ہی آپ کو رہائش کی ٹینشن نہ ہی آپ کو میڈیکل کی ٹینشن یہ ساری چیزیں کمپنی نے آپ کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں صرف اور صرف کھانا جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے خود منیج کرنا ہوتا ہے اور تین سو ساڑھے تین سو ریال میں پر ہیڈ کے حساب سے یا اس سے کم میں بھی تقریباً ڈائیسو تین سو میں زبردست آپ کا مہینہ گزر جاتا ہے اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم ویزہ پہ جلے جاتے ہیں جا کے جوب دون لیں گے بھئی یہاں پہ جو ورک ویزہ پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ فارق بیٹھے ہوئے بھی روزگار بیٹھے ہوئے تو ویزہ ویزہ والے کو کیسے جوب مل سکتی ہے آج سے تقریباً پانچ چہ مہینے پہلے تین چار پاکستانی بانیوں سے میرا رابطہ ہوا تھا جن کو میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ بھائی ازاد ویزہوں کے چکروں میں نہ پڑے لیکن ان کے جو دوست تھے یہاں پہ جانے والے تھے انہوں نے بڑی ان کو تسلید لائی ہوئی تھی کہ بھائی بڑی مشکل جوب ملتی ہے یہ رسک نہ لیں لیکن ان کو جو یہاں پہ ان کے عزیزوں کارب تھے دوست تھے انہوں نے بڑی تسلید دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں آجائیں یار جوب بھون لیں گے ہم لیکن تین چار مہینے خوار ہونے کے بعد اتنے زیادہ پیسے ضائع کرنے کے بعد ان کو واپس جانا پڑا تو اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ازاد ویزے میں اپنے پیسے ضائع مت کریں اب لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف کمپنی کے ویزے پی آئیں ازاد ویزا جس کو ہم سمجھتے ہیں اس پر بلکل نہ آئیں آپ کے لاکھوں روپے اس میں ضائع ہوں گے اور آپ کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ